دھرمشالہ میں وشوکب دوہزار تیس کا بڑا مقابلہ انگلین بانگلدیش کے بیچ خیلہ جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں انگلین کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زبردست نو وکٹ کے نقصان پر تین سو چو چو چٹھ رن بنائے آنکہ انگلین کی ٹیم اس مقابلے میں تین سو چو چٹھ رن تو بنانے میں کامیاب رہی لیکن بیس پچیس رن پیچھے رہ گئے کیونکہ یہ وقت دو سو چھاسٹھ پر انگلین کا صرف ایک ہی وکٹ گرا تھا انگلین کے لیے آج ان کے سلامی بلے باز دیویڈ ملان نے ایک سو چالیس رنوں کے پاری کھیلی اس دوران انہوں نے ایک سو سات گندوں کا سامنا کیا اور اپنی پاری کے دوران سولہ چوکے اور پانچ چھکے بھی جڑے دیویڈ ملان نے اپنے ونڈے کریئر کا چھٹا شتک لگایا اور اسی کے ساتھ انگلین کی ٹیم کو انہوں نے بڑے سکور تک پہنچانے میں بڑا یوگدان دیا حالانکہ دیویڈ ملان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پوری انگلین کی ٹیم تاش کے پتوں کے طرح بھکڑتی نظر آئی اور لگ بھگ 98 رنوں کے بھی تر اپنے آٹھ وکٹ گبا بیٹھی بانگلہ دیش کے لیے ان کے آل راؤنڈر مہدی حسن نے چار وکٹ بھی نکالے اور اسے کے ساتھ اب بانگلہ دیش کو 365 رنوں کا بڑا اور وشال کا لکش بھی ملا ہے لیکن آج انگلین کی ٹیم نے وشو کپ میں ووکر دکھایا ہے جو انہوں نے آج سے 48 سال پہلے یعنی کی ٹرکٹ کے سب سے پہلے وشو کپ میں کر کے دکھایا تھا یعنی کی جو کارنا میں انگلین نے پہلے ورلڈ کپ میں کیا تھا وہ دوبارہ انہیں دہورانے میں 13 ورلڈ کپ لگیا یعنی کی یہ 13 ورلڈ کپ ہے اور جو اس سے پہلے ہوا تھا وہ پہلے ورلڈ کپ میں ہوا تھا یعنی کی اس بیچ پورے 12 ورلڈ کپ انگلین کی ٹیم کو اس ریکارڈ کا انتظار کرنا پڑا حالانکہ یہ ایک قسم کا ریکارڈ نہیں ہے لیکن انگلین کے لیے ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو بھائی 48 سال بعد ایک بار پھر سے انگلینڈ کی ٹیم نے کر دکھایا ہے یعنی کہ انگلینڈ کی ٹیم میں 48 سال بعد وشو کپ میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے ٹاپ تین بلے باز ایک ہی پاری میں 50 سے زیادہ رن بنانے میں کامیاب رہے ہیں بانگلہ دیش کے خلاف جانی برسٹو دیوید ملان اور جو روٹ تینوں نے ہی ٹاپ تھری کے بیٹسمن نے 50 سے زیادہ رنوں کی پاری کھیلے ایسا 1975 میں انگلینڈ نے کیا تھا وہ بھی اس ٹیم کے خلاف جو آج کرکٹ میں زندہ ہی نہیں ہے ایسٹ افریقہ کے خلاف آپ نے ساؤتھ افریقہ تو سنا ہی ہے ایسٹ افریقہ 1975 کے بشو کپ میں تھی اور اس ٹیم کے خلاف انگلینڈ کے اس زمانے میں ٹاپ تین یعنی کی پہلے تین بلے بازوں نے اردشو تک ڈالا تھا چلے جانتے ہیں وہ کون سے تین بلے باز تھے ان تینوں ہی بلے بازوں کی بات کرے تو وہ تھے بیری وڈ ڈینس ایمس اور فرینک ہائس ان تینوں نے ہی اسٹ افریقہ کے خلاف برمنگم 1975 کے ورلڈ کپ میں ریکارڈ اپنے نام کیا تھا یعنی کہ وشو کپ میں انگلینڈ کے ٹیم کو 48 سال اور کئی میچوں کے بعد ان کے ٹاپ تین کے بلے بازوں دوارہ ایک ہی میچ میں اردشت کی پاری دیکھنے کو مل رہی ہی ہے اس وشو کپ میں 40-48 کئی سالوں کے بعد بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسا صرف انگلینڈ ہی نہیں بھارت کے ساتھ بھی ہوا تھا آسٹریلیا کے خلاف بھارت میں دو رنوں پر تین وگٹ گب آئے تھے اور بھارت کے دونوں سلا میں بلے باز زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے سال 1983 کے وشو کپ کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا جب انڈیا کے دونوں اوپننگ بیٹسمنز زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے سال 1983 میں بھارت کے کرس شریقانت اور سنیل گاوزکر دونوں زیرو پر آؤٹ ہو تھے تو کہنا غلط نہیں ہوگا یہ وشو کپ تھوڑا ہٹ کے نظر آ رہا ہے جہاں پر سالوں پرانے ریکارڈ یا پھر دہر آئے جا رہے ہیں یا پھر ٹوٹ رہے ہیں تو اس بار اور کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا یہ تو دیکھنا دلچسپ رہے گا فی الحال بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ